موسیقی اسلام علیکم خبردار میں خوشحام دید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال فتین عزارت شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلیں گے جالی عاملوں کے آستانے پر اےووہہہوہہوہہوہم ہاں کالین ٹاک آ ریرising برسا دے زور ہو زور اچھا میں تاکو dist میں تھے بیٹھا میں چار ہی کینٹیزہ چلہ کٹیل ہے نے کبھی اپنی شکل دیکھی ہے؟ کیوں میری لطہ ہے نہیں؟ شکل کا لط کے ساتھ کیا؟ لب تمہارے موہ پہ لگی ہوئی ہے؟ ایسا احمق ایسے کچھ بھی کہیں کہتا ہے میری لتہ ہے نہیں؟ کل سلومنگ کے لیے انہوں نے کہا تھا کیوں میری باوہ ہے نہیں؟ ہر چیز میں کسی نے کہا کہ روٹی کھانی ہے؟ کہتا ہے میرے ہاتھ ہے نہیں؟ ہر چیز میں ہے نہیں؟ بے وکوب انسان نہیں آپ یہ شکلوں کی باتیں کر رہے ہیں جو مریضوں کی ساری بلائیں ہوتی ہیں نا وہ ہم امپنے پہ لیتے ہیں وہ لگ رہا ہے تم نے لی ہوئی ہے اور لگ جاتے ہیں ہم ساری رات عذیت میں کارتے ہیں یہی بابا پناہ ہے بابا پناہ؟ اس کو یہ اگلی منزل کہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کون سی منزل پہ اس وقت؟ وہ ہے کون ویسے؟ بھائی جانا سی دیتا سی انہوں تویز اے ساڑھے تویز تے ایک جالی بابے دا تویز ہور لیا ہے دو جالی بابوں کا تویز تو واقعی بڑا خطا ہے اے نہیں ایک جالی بابا ہوسی جالی میں چلا کٹیا پاچی پارسوں تو اسی پوچھلونا میرا نہ ہویا کی وہ ایک لاتے کھڑا ہونا پہندا میں ایک لاتے کھڑا رہا ہوں انہوں پتا چلے دا آخر ہی کھڑا ہوں انہوں کھڑا سخت ہوں دا ہے کہ بلاہ آئی ہے انہوں نے دور بھائے کہ میں نو لاتوی ماری کو تی فردی لاتندر آئی ہے میں کاندچ بچے ہیں میں کہا کہ اسے رنارڈو دی بچی کس کی بچی؟ رنارڈو دی میں کہا کہ میں کھانا کھا ایت مانا کھا یہ کیا بے تکی بات ہے؟ تم بغلے ہو کہ ایک ٹانگ پر کھڑے رہتے ہو؟ با جی ایک ٹانگ تے کھلونا پہندا موکل جو کہنے رہو کرنا پہندا یہ ہے اب کیا ہے؟ میں کھو فیر ٹانگ کر رہا ہوں کون؟ موکل ہو اور کون انہوں نے اپنے ویڈا نہیں بیٹا یہ ہے کیا جا دو ہوں انہوں نے یہ پاہنے دو ہوں میں تنو کی نہیں ماری کیا ہے اے ہو جی کھلنا کر رہے ہیں یہ کیا رہے ہیں؟ وہ کہنے دو بنو کیا بنو؟ دو یہ موکل ساٹے نے چھپا دو بن جا انہوں نے اتھو کش ہے ماردنی بابا جی میں ہی وہ کہہ رہے ہیں انہوں گولایت دو بنا ہوئے ہوئے وا 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 گولایت is the best ڈڈڈو سر ادھر بندر دیکھ رہے ہیں وا 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 وہ منکی ڈڈڈو ہے راضی یہ دو میں چھپ رہنا ہوں وہ کیا ہوں نے ان کی کہندہ 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 کھوہ بن کے بخاؤ کہاں آہ 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 وہ انہیں کہاں کہاں گاں نہیں کہا وہ بھی ڈڈڑ کے دوڑ گیا ایک واری بھی کرتا کہ دور جاویں آہ وہ واپس آگیا پا دھوگ لائیں گے نہ کر یار ہے کوئی ڈانس دا ٹے میں نہ اپنے موکل آج کو تماش بین نہیں ہوئے اچھا یار کرنے خدا لائے اچھا دا ٹھو مٹ وہیں تجھان ہے کے نہیں اچھا اچھا یہ عنہ انہیں کام کردی رہا ہوں سواریاں اچھا 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 انہیں کام کرنے ہوں اچھا جی لگتا ہا ترکھو کوئی دی اب اگر سکر لاؤنا پہا ایماؤ ٹاہو کہہ رہا ہے گھانا کا فوری ساتھ ساتھ فوری صاحب جنہا بھی آنڈا کھانا پیار نسیب آناااال ملتا حضورے تپو تپو اپ کلتے اس نمی مانگنہ سرورے اونال نیا نمانے او میرے جندو میرے دلدا صرورے تیر پیچھ بیننوں میں آری آیا اعتی بھی تھوڑی لگتی تھوڑی لگتی او انو تھوڑی لگتی اچھا ان دو سو بھی کیسا لگا ملانگ میرا مرنالا ہو گیا او چھتی دازے کسا سلیکٹر دیا بچے اوئے انو گوسانا چلا او کہن دا تیز ہو جو ٹھیک اوئے 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 انو کیوں سلیکٹر دا بچہ کیا ہے اوئے اوئے گوسان چلا آتا ہے انو اوہ کہن دا کان پھال لو موکل کو بتاؤ کہ موٹر نے غلط پگڑے بھائی بھائی اچھا آج پہلی دفعہ مجھے یہ موکل کچھ معقول لگا ہے اچھا انہیں سانو کٹ گے موکل کا آس کر لے رہی ہوں اچھا جی موٹو بازی لاؤ گئی دا ہوگی ایٹم پوری غلط ہی ہوگی میں نے پتہ موٹو بازی چی میرے بہت پیڑا چھو بے دھلو بھائی اگرے موکل ایمیں کام کرتے ہو نا دی گال منا نہیں پہن دی بتر آجا 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 سلام علیکم بھائی جی بھائی اسلام دیکھو بھائی جی ایس واری کام نہ ہو ہے نا میں پھر انہوں نے جنوں کو نا بڑے پیار موکلنہ لہ کے آندا ہے تسی ایک کیا سیکھ کہ رمیز راجہ نہیں لگے گا گلتی ہو یہ ہو گئی نا اچھا میں اے نہیں سیکھا بھی رمیز راجہ نہیں لگے گا نہیں تم نے کہا تھا نہیں لگے گا بھائی تسی کہہ رہا سیکھ لگے گا ہو تو میں کیا سیکھ نہیں لگے گا تو یہ ہی میں کہہ رہا ہوں یونس خان اس ایوارڈ سے بہت بڑا ہے بڑا کھا دابر ہے جنہی جلدی ہو ساکتا ہے بابا جی اینا نو اتھو کڑو اینا نو ساڑھا کام نہیں جے چلن دے نا اینا نو چھے ساتھ ویس کٹھا ہی دے رہے تاکہ چھے مینے بڑا نا آئے تھے چھو 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 میں جائے بھٹم کر رہا ہے آئی ہے تو پتہ ہے تو جائے کو کمال پھیلا پھر آئے پھر بھی تو ٹچ کر رہا ہی ہے تمہیں اسے بیٹھو تمہیں صرف رومیں اپنا بیٹھو باتے ہیں تو بات نے اس طرح نہ بولنا ماریں گے وہ نہیں ماریں گے یہ کھالیا ہی کا بڑا ماریں گے میں حیران ہوں کہ خود مواب کے ممک میں جا رہا ہے لطیف بھائی کولت آ من yeah اب من آب بھی صحيح گالراسہ لطیف نہیں سک Mana ہم راشہ لطیفہ ہونن چاہیے تمشنا ہے سکرا ہے اگا اسو بچے نہیں چکے یہ کوئی طریقہ کھانڈ نہیں ہے گل سن میرا پوتر جب بکواس کر لینا چکنا میں یہاں پہی بڑا جمپ مارکے چپیڑ ماری پائیو چلے دے آخری کنڈے بلاہی اسی نا بلکلے اس ٹائل سی گھلے بکواس ہے بچے موکل ہون ساؤں گے بیئے دان نا لیک موکلے میں تانو کی دسا کھ پانے کے دورا نہیں کرتا بزدار کیے دے کے بابوی چھوٹی یہ گزارش ہے سرفراز نو ٹیم دے بچ پہنے انوزی رینڈی تھے نہیں آرہی یہ تھی جو کھیڑنا چاہیے بس سرفراز کھیل جائے گا کیسے کھیل جائے گا تو رزوان کیا کرے گا رزوان بھی کھیلے گا اور یہ نہیں کھیل سکتا نا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسے ریٹائر ہو جانا چاہیے السلام علیکم بابا جی علیکم السلام سامنے کے بافتاب صاحب کیسے ہیں سامنے کے بافتاب صاحب کیسے ہیں سامنے کے بافتاب صاحب کیسے ہیں آپ ہیں وہ کرپٹ افسر جنہیں ریسنٹلی موطل کیا گیا ہے موطل نہیں سر برخواست کیا گیا ہے دسمس کر دیا گیا ہے اور پیدا ایکٹ کے تحت ان کے خلاف انکوائری بھی شروع ہو گیا بابا جی کی آنے مرشدو ہاں باما ہی حالی بس بابا بیٹروں تنویات کر دی رہے ہیں بابا بیٹا آفتاب طبیعت بڑی اداس انہیں ہے کہ جائیے دعا شو کروئیے کیسا جہل مطلق ہے اس بابے سے دعا کرانے آئے نہیں اس بابے سے میری لط ہے نہیں بچہ کی حال ہے تیرا بہت ہی برے حال ہیں بڑی نکمیں ہیں آپ اچھا یہ پینے رکھ دیں ہمارے بھی بات سن لیں آو ہائے دیکھو ذرا جان پوچھ کے لکھ رہا ہے کہ میں نے کوئے کے ادھر پہ پتہ نہیں ہے انکر بڑے شتان ہے گریہ ایکال دے بھائے آپ کیوں اس وقت سے زیرو کاٹا کھلی جا رہے ہیں بچہ کیا لکھ رہے ہیں آپ تاب صاحب بچہ بھی نہیں لکھ رہے ہیں بچہ بھی فوق پایا وچھا رہی تھا ہوں دیرو کہ میں تمہارے طرف نہیں دیکھ سکتا اور اندروں کہہ رہے ہیں اندھا پلٹ میں نے آپ کو منع کیا تھا یہ آنے سے آپ آئی ہیں تو آپ موج کریں کیا موج کریں آپ کیوں درہ نراز ہو رہے ہیں میرے کیوں آتی ہیں آپ بھائے تو کام نہیں کرانا میں نے اپنا پہلے ہو گیا ہے کام دیا کریں کوئی کام بھی ڈھونڈ کے دے یوٹیوب چینل ہے نا تمہارا اس پہ وہ میرا ماما ولوگ بناتا رہتا ہے بس پھر اس جیسے ہی ہو گیا تم کیا ہو انہوں اپنے ولوگ ترائی کھا گی یہ اتنا جہل ہے اسے تم نے اپنا انچارج بنایا ہوا ہے اے توانے بانزی ہے یہاں ہاں امری بانزی ہے سام کرتے ہیں زندر پہ لانتے ہیں تو خواہ کب آیا ہے کیوں پہ ایسا دیکھ بہت صرف انڈیا جا رہی ہوں میں اچھا ہاں جی نہیں تو کس انڈین فیلم میں کام مل رہا ہے مجھے لگتا ہے آپ نے چل میرا پوتنی دیکھی پارٹو جی ڈی ہے پارٹ ٹری پارٹ فور جی میری بیٹی کاسٹ ہو رہی ہے جو پہلے کاسٹ ہوئے ہیں تم ان کا بھی ستی اناس کروا ہوگے کیوں انہوں نے بلاتا ہے نہیں ریدم بو آئیز اور ایمی ویرک نے مجھے بلائیا ہے کنٹر ایکٹ سائن کرنے میں میں نے ہیرون بن ہے اس فیلم کی نہیں اگر انہوں نے بلائی لیا تو ان کے پاس کیا کرنے آئی ہیں آئی اللہ میں پکا کر آ رہی ہوں نا ساتھ ساتھی دعانال پہنچی ہوتھے میں کیا سی کہ جا بچی اترک کام ہو جائے گا تم کہو گے کیوں میری لاتھا ہے نہیں تو ایسا جو بھی ہے تیسے بڑا دھگیت نہیں دیکھا میں نے آٹھ پکتا ماما باز آجا میری بھی بیستک رات ہے تُو بیٹے ترمی دسائن نیشنل ہیرو ہے آپ یہ اپنے ہینڈ زرانہ کنٹرول میں رکھیں آپ نے سمجھا کیا ہوا ہے ہم آپ کے ملازی میں آپ یہاں سارا معاملات خراب کرنے آ جاتے ہیں تو تمہیں اس کرنے چاہیے آپ کو شرم ہی نہیں آتے ہیں ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ آئے اللہ آب بیٹے ڈوب آفتاح صاحب اس کو منہ کرے بہت مہا رہا ہے کیوں باز نہیں آتے اب مار کھاؤ گوشت بھی نہیں ہے ہڈیگہ لگ رہی انٹریکٹ باب فضول اے لوگوں لوٹ رہے ہیں ہاں آج وہ اپنی سواری تلاج کر رہا ہے اے بہت خیرک ہے تو وہ باستے لوٹ رہا ہے میں لوٹ رہا ہے اے بیٹے میں خودہ کرنے چکتہ آنا ہے یہاں سیڈ بزنس بہت اچھا چلنا ہے آفتاح صاحب ہمارا کسور کیا ہے یہ تو بتا دیں بے وکوف ہو کیوں بار بار علجتے ہیں ان کے ساتھ دیو بابا جی کو تویز جائیے تھی اے نو تویز دے بابا مینو اے جاوے لا بچا لیا بچیا اے تویز تو بیٹھ دے سجے پاوے تھلے رکھنا ہے اور چھے دن رکھنا ہے جا رہی ہوں میں باب اچھے ان کا کیا مسئلہ یہ جو بیٹھے ہوئے یہ مانگے کو بابا اسلام بچی آگئی ہے دیو پہن میں ہے لکھا ان کو اچھا بابا جی ہاں جی ہونتے میرا بندہ ٹھیک کر دیو کینو ہویا ہے کہ یہ کیوں بے خندے آئے ہوتے اے سالہ اوفک کے اس پار کچھ لب رہا ہے بھائی میں مر گئے اوفک کی ہوندہ ہے پتہ نہیں مینو بھی نہیں پتہ مینو بھی نہیں کسے وٹھے نہیں کیا بابا جی کوچھتے کرو میرا بندہ ٹھیک کر دیو تم کارو تیری لت ہے نہیں بابا جی بڑی دفاؤں میں تانو کہہ چکی ہیں ہون میں انتظار نہیں کرنا ہون میں انہوں نے لے کے جا مانگی یہ کوئی ایڈی امرجنسی ہے تو کوئی ہور بندہ بس کر لے انہیں نہیں جانا راشد پتر کلہ گھر چلا جائے گا میں بندہ بس کر ہوں بابا جی کوئی تویز دے دے ہو نا مینو لے کھڑی یہ اے تویز تو اپنی چار پائی دے پہندہ آلی سہر دے بند دے نہ لے جا دیکھیں آفتاب صاحب میں کس پیشن سے بیٹھا ہوں اور سب دیکھ رہا ہوں واقعی میں بڑا امپریس ہوں اگر آپ اسی پیشنس کا مظاہرہ کرتے تو جو پیسہ آپ نے پانچ چار سال میں ہڑپ کیا ہے اسے پندرہ سال دے دیتے اب دیکھیں بدنامی بھی ہوئی زلت بھی کیونکہ باز تو آپ نے نہیں آنا اب بھی آپ نے کوئی موقع جانے نہیں دینا کرپشن کا آپ پہ الزام لگا ہے الزام ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ پروف بھی ہو گیا اگر نوکری سے برخواست کیا گیا تو پروف کے ساتھ کیا ہوگا آفتہ آپ سب الزام لگتے رہتے ہیں پروف نہیں ہوگا بابا جی آپ کے پاس آگیا ہوں کوئی ایسا تعویز دے دیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اے ذرا وڈا کیس پڑھے ہاں تو چپ رہے نتیب بیٹا تو پہیا لگے گا دو لکھ اے دو لکھ پہ لگے گا میں سال اتنا دو لکھ پہ لگے ہاں بابا جی ایک غلط تُسی مینا کرنی ہے چلو ٹھیک ہے تُو دے دیتے ہیں پہیا لگے گا دو لکھ تُسی میرے سالے لگتے ہو بابا جی کوئی لیند دینا لگ کرو اے دو لکھ تے نو دست سے آئے بچا بابا جی کوئی ریعت کرو ایک آلو پھر نہیں بننی پانچہ زہر دے ہیں چاں پانچہ زہر پیٹا اے تویز ہے کہ کلین ہے کلین کام سا ساڑھے چار لکھ دا کہا کہ ہمیں تین سولہ دے جانتے ہیں اس سے وہ مانگتے ساڑھے چار لاکھ ہی ہیں اور اس کے فوراں بعد جب آپ جانے لگتے ہیں اچھے جو پانچہ زہر اے پانچہ زہر چکے ہیں انہوں پانتہاریس ہو پات جانتا چلو بابای مقاو کرلو میں انہوں صرف دو مند دیو اچھا جی سالے ہونتو ساؤں گیا پھلا دا چلا گیا یا رے بہت ہی نلاک جدو کام دا ٹیم دا قیب ہو ہی ہیں ایسا کوئی نلاک موقع میں کی دا سا جو سالے دا ڈانس ویکھان دا مونٹ ہوں یہ بھی لیکیا کام دا انہوں سے بھی بچہ کی کرا ہونے تھا سویتھا باتینہ ازراہت ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارا ساتھ تھی باتینہ ازراہت آج کا انپلکڈ گانا ہم نے فلم جٹی سے لیا ہے احمد رائی کے لیرکس ہیں اور بہت خوبصورت کمپوزیشن بابا جیہ چشتی کی گایا زبیدہ خانم نے پیش کرنے جا رہی ہے سائرہ طاہر میری چنی دی آریش میں تندہ میری چنی دی آریش میں تندہ وے میں کٹ کٹ دینیا گنڈا کہ چننا تیری آدنا پولے مے تیری آدنا پولے میرے ساوانال آمی جاوی میرے ساوانال آمی جاوی میری پل کا دیل آج نبھاوی کہ اکھی آچوں نیر نہ ڈلے مے تیری آدنا پولے میری چنی دی آریش میں تندہ خالی گر کے پیار دی چولی نا میں روئی نا میں بولی نا میں روئی نا میں بولی میرا ہو گیا گرد سوایا میرا ہو گیا گرد سوایا وے میں فیر وی جگتو نکایا کہ دیل والا پیتنا کھلے وے تیری آدنا پولے میری چنی دی آریش میں تندہ ملے وی چھوڑے پیار دے بدلے ملے وی چھوڑے پیار دے بدلے پھوک دیا میں میں دیا کجلے میرا سجرا شنگار رولایا میرا سجرا شنگار رولایا ایس جگ نو خیال نا آیا کہ کلہ کلہ پیار نا رولے وے تیری آدنا پولے میری چنی دی آریش میں تندہ ملے وی جگتا دو تیری کو نہ ہو کے رو با تیری نہی تے کسے دی نہ ہو با تیری نہی تے کسے دی نہ ہو با میرا ہر سائے کور لابے میرا ہر سائے کور لابے مینو بہت کدھی نہ آبے جے مینو تیرا پیار پولے مینو بہت کسے دی نہ ہو میرا سجرا شنگار رضا میرا سجرا شنگار明29 میرا سجرا شنگار رضا سوپر سوپر ویلکم بیک پتین وزرات ہمارا سیگمنٹ ابن بطوتا آج ایک طویل وقفے کے بعد پھر سے ریوائیب ہو رہا ہے اور آج کا شہر ہے کاہرہ کمر زمان کاہرہ وہ کاہرہ ہے یہ کاہرہ ہے کاہر سے ہے کاہر عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے کانکرر وینکوشر کاہرہ مصر کا دار الحکومت ہے اور اس کی تاریخ بہت پرانی لیکن مسلمانوں کے زیر انسرام یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا تو سر قدیم دور میں کیا تھا یہ قدیم دور میں یہ دو شہر تھے آپس میں جیسے شہدرہ اور لاہور ہے نا جس طرح اسلام آباد اور پنڈی ہے ایک ذرا بڑا ایک چھوٹا تو میمفس قدر بڑا شہر تھا تو دوسرا کونسا تھا سر ہیلیوپلس پھر یہ دونوں شہر آپس میں مل گئے اور ایک بڑا شہر وجود میں آیا جسے دنیا کاہرہ کے نام سے یاد کرتا ہے جدید کاہرہ کی بنیاد 969 ایڈی میں فاطمید سلطنت نے رکھی سرجی اس کو کیرو بھی کہتے ہیں ہاں جی انگلیش میں اس کو کیرو کہتے ہیں وہ انگلیش فلموں میں نے دیکھا ہے نا ہاں دی کارلت تو فلم جی ویکھیا ہونا اور تاڑے کاردھا واقع ہے یہاں دنیا کی چند خوبصورت ترین مساجد موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کاہرہ کو دی سٹی آف ون تھاؤزن میناریٹس کہا جاتا ہے کاہرہ کے حوالے سے چار پانچ چیزیں ان میں فوراں آتی ہیں ایک تو ریور نائل پھر پیرامیڈز آف گزہ وہ تین پیرامیڈز ہیں بہت زبردست یہ بالکل ساتھ ہے دریہ نیل کے آپ نے دیکھے ازر ہاں جی دریہ نہیں احرام مصر احرام مصر بھی دیکھا دریہ نیل بھی دیکھا اس کے اندر بھی گئے میں اس مقبرہ کے اندر کیا ہوں جہاں فراؤن فراؤن دی کبرتے گیا انہیں پاسا لے لے انہوں نے کہا فرنگی آسفیانا شروع کر لے اور تیسری چیز جامعہ الازر یونیورسٹی یہ دنیا کی تیسری قدیم ترین یونیورسٹی ہے تو کتنی پرانی اس کا سن ملتا ہے نو سو ستر اسوی پہلی دونوں کون پہلی پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی بہت اچھے کون سی پنجاب یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی اچھا اتفاق سے وہ بھی پنجاب میں ہی ہے ایک ایڈی آگئی تکشلا 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 یونیورسٹی تکشلا یہ سب سے انچین ہے یہ دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی ہے سکس ہنڈرڈ یئرز پھر یہاں کا میوزیم بڑا ہی باکمال میوزیم دنیا کا سیکنڈ بیسٹ میوزیم اگر میں نے دیکھا ہے تو وہ یہ پہلا کون سا سا بریٹش میوزیم لندن ہیلی آپلس وہاں کا مینار ہے کوئی تقریباً اکیس میٹر بلند یہ دنیا کا سب سے بلند قدیم مینار ہے یہ بھی ایک وزٹ کرنے کی جگہ ہے مینا ہاؤس یہ چالیس ایکڑ پر محیط موتیے گلاب اور دیگر پھولوں کا بہت خوبصورت گارڈن یہ اب ایک بہت بڑے ہوتیل نے خرید لیا ہے یہ اب وہاں ہوتیل ہے کیا بات تریس ہوتیل کی خاص بات کوئی یہاں سے جو پیرامیڈز ہیں پیرامیڈز آف گزہ بہت حسین لگتے ہیں تینوں ایک شارٹ میں تری شارٹ اگو بلکہ فور شارٹ ہو جاتا ہے کہ اب الحال بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کیا بات اور اور اس کی بالائی منزل پہ جا کر اگر دیکھیں تو آپ کو ایک سبز لکیر اس کے پاس سے گزرتی نظر آ لی یہاں ریور نائل اور فور گراؤنڈ میں موتیا ہی موتیا کاہرہ ٹاور بڑا مشہور ہے التحریر سکوئر کسی کو کچھ نہیں یاد آ رہا سارے تھے بہت وڈا کوئی پروٹیسٹو ایسی جی یہاں پر سب اکٹھے ہوئے تھے کس کے خلاف اب الحالدے خلاف حسنی مبارک ہوگا انقلاب آیا تھا ویسے دور جدید کا اب الحال حسنی مبارک ہوگا بڑا ہی کرپٹ اور بہت ہی گندہ رج کے جو گندے ہوتے یہ تو آپ نے اپنے والے گندے دیکھیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ نے پھر مارکوس نہیں دیکھا اچھا ہی جیدہ نہ آئی اڈا لانت ہی آڑا ہے وہ آپ کے ڈاڈا مارکوس ہوگا مشاہیر میں اسماعیل پاشا اسے فاتح سوڈان کہتے ہیں پھر احمد شوقی یہ عربی شاعر تھے پھر امہ کلسوم جو وہاں کی ملکہ ترنم ہے یہ تین خواتین تھیں جو مسلم ورلڈ کی بڑی باکمال سنگر ملکہ ترنم ادھر امہ کلسوم ایجپٹ میں اور مدام گوگوش ان ایران خوابوں کی طرف آجائے ہیں ضرور اسے اتنی بھوک لگی ہوئی ہواشی یہ کیا ہے سر یہ ایک طرح کا فلافل ہے یوں سمجھ لیجئے سٹارٹر ہے پیٹا بریڈ ہے نا پیٹا بریڈ کو کاٹے وہ ایک پاؤچ بن جائے گی اس کے اندر باریک باریک کٹا ہوا کیمہ پیاز سبز مرچ ادرک اور بہت زیادہ چٹنی سر کس قدر توبہ شکن ڈش ہے یہ حمام مہاشی حمام نہاتے ہوئے حمام کیا ہے جنگلی کبوتر جنگلی کبوتر روسٹڈ ہوتا ہے اور پلاؤ کے اندر یعنی یہ کبوتر سجی ہے جیو مصرہ لے ہو کیل لنگر گھولے آجے یہ کبوتر خود پالا جاتا ہے انچے ٹاورز ٹائپ اس کے جو دڑبے ہوتے ہیں ان میں کھلی ہوا اسے فرام کی جاتی ہے اور بہت کبوتر ویسے ہی بہت چوزی ہے کھانے کے معاملے میں یہ فضول چیز کھاتا ہی نہیں ہے کبوتر بھی اور فاختہ بھی یہ کمریاں بھی تو گندم اور وہ گندم کا گھڑ ہے اسوان ڈیم کا علاقہ ہے ترہ نیل پہ اسوان ڈیم جس نے وہاں کی اگری کلچر کو ریولوشنائز کر دیا تھا کیا کہنے منصر بھائی جی بھائی نادرہ آفیس دے با رہے ہو جائے پاگل ہو کے پھر رہا اندھر کیوں بجا وہ داکومنٹی پورے نہیں ہو رہے اندھر اندھر جا کے لڑکا نہ لڑتا وہ پھر ایک نوا داست دے چلے لے لے کے آئے اور آخری پلا کی داست دے کیا وہ کہنے دے جب پڑھلانی دا نکان ہمام فہاشی تو اکے چلو دال چاول ٹائپ کچھ نہیں یہاں پہ ہوتا کوشرے دال چاول ہیں دا کیا کوشرے کی کوشرے دال چاول ہے وہاں کی کمال کی ابلے ہوئے چاول دال بہت لا جواب مکرونی مکرونی بھی ہے ساکھ میں جی اچھلے تو مکرونی نہیں پسند سر کیا بات ہے مکرونی میں مکرونی کے ساتھ تو لطف دوبالہ ہو جاتا ہے آل اور مکرونی میں سوچ رہا ہوں کہ پتزائیخہ چیپ کام ہو جائے گا پھر بیچ پہ ڈالا ہوتا ہے مٹر اچھلے دال میں مٹر بھی ڈال دی ہے یہ کمیٹو سوس کے ساتھ کھائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ مٹر بھی ڈالے جاتی ہے اور کوئی مٹھا شتھا بس بوسا بس بوسا بھئی یہ سناو ہے کافی نام بس بوسا بہت لا جواب گندم کا کیک آٹے کا قدر لا جواب ہوتا ہے you have no idea اور گھروں میں بنتا ہے یہ مینٹ ٹی کے ساتھ کھائی جاتے ہیں مینٹ ٹی اور ایک ایجپشنز کو کریز ہے چرکش کافی کا چھوٹی سی چھوٹی سی آلی بھی جیسے ایرابز گیوہ پیتے ہیں یہ ٹرکش کافی پیتے ہیں کیپدہ سینڈوچ کیپدہ سینڈوچ یہ آپ نہیں پسند کریں گے لیکن ایرابز بالعموم اور ایجپشنز بالخصوص اس پہ فدا ہے یہ کلیجی کا سینڈوچ ہے لیور کا مولا جی نا لینہی آنا کہ لیجی ایسے اچھی چیز ہے کہ لیجی کمال چیز ہے کولیاں تے پونی ہوئے تھے جی جی کولیاں پہ پونی ہوئے تیری گربت نہیں جا رہی مریں کولیاں تے پونی ہوئے پتیاں دے کپڑے پائے اور چھوٹی چھوٹی پوسٹ باہر نکلی ہوئے پھر ایک ڈش ہے فتح فتح پلاو ہے جس کے اوپر لیم روست خجی پوری بخاری ٹائپ یعنی مندی ٹائپ سر مندی ہو گیا بخاری ہو گیا خڑا مدفون ہو گیا خڑا میں از مدفون پورا بکرہ کھال کھلا گیا پھر کھلا آر کے بکرہ پچھوٹی نے کہا بکرہ اندر چلا گیا بدین وزرات ہمارا سیگمنٹ ہے فلم کتاب اور لوگ اور آج کی فلم ہے The Good The Bad And The Ugly یہ فلم 1966 میں بنی تھی اور پاکستان میں یہ 1974 میں آئی تھی ایک بہت شاندار ویسٹن مووی ہے جو 1.2 ملین ڈالرز کی لاغت سے تیار ہوئی 1.2 ملین ڈالرز اس نے کمائے کتنے 25.4 ملین ڈالرز واو اس میں کمال ڈیریکٹر کا بھی ہے اس میں کمال کاسٹ کا بھی ہے لوکیشنز کا بھی ہے سٹوری کا بھی ہے اور افکورس اس کی ٹیکنگ بڑی شاندار اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ میوزک بہت شاندار ہے آپ نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہوگا کس قدر محنت کر کے اینیو ماریکونے نے اس کو کمپوز کیا اس فلم میں ایک گانا بھی ہے اور وہ اس قدر ٹریجک ہے اور اس کی ٹیکنگ اس قدر خوبصورت ہے اس کا بیک ڈراؤپ ہے سیویل وار امریکی سیویل وار بڑی مشہور ہے جس میں بھائی بھائی کے ساتھ لڑ پڑا تھا نورت ورسز ساؤتھ تو اس میں جنگی قیدی کھڑے ہوتے ہیں تو انہی کا ایک میوزک بینڈ ہے جو وہ ٹریجک سی دھن بجاتا ہے اور اس کے اوپر جنگی قیدی وہ گانا گاتے ہیں اس میں ایک عجیب نوسٹیلجا ہے وطن کی یاد ہے اور اپنے گھر والوں کو دوستوں کو عزیزوں کو اپنے محبوب کو مس کرنے کی ایک کیفیت ہے تو جون جون یہ گانا کلائمکس کی طرف جاتا ہے تو ایک ینگ بوئی جو زندگی موت کی کشمہ کشمہ ہے اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتا ہے اور وہ لگاتار چلتا چلا جاتا ہے آپ فلم دیکھیں نہ دیکھیں یہ سیکونس ضرور دیکھیں سر ڈائریکٹر کون تھا اس کا سرجیو لیون اسے سرجیو لیونے بھی کہتے ہیں جیسے ڈان ویٹو کورلیون بھی ہے اور ڈان ویٹو کورلیونے بھی ہے فلم سے متعلق دیگر معاملات ہم ڈسکس کرتے چلے جائیں گے لیکن آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس کے تین میجر کیریکٹرز کے ساتھ یعنی دہ گوڈ وہ ہے کلنٹی سٹوٹ کیوں جناب کیا حال چالے آپ ہاں ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کی ایسے ہیں اگلی اگلی بھائی ری میں پچھلی یہ ایگل آئی ہے یہ ٹوکو ہے ٹوکو میں نے تو اگلی کہندے رہے ٹوکو اگلی ہے نا ایگل آئی بیڈ ہے اور وہ جس نے ایک بھیانک سی آواز نکالی ہے وہ بلونڈی اس کو بلونڈی کہتا ہی ہے اس کو چھیڑتا ہے بلونڈی یہ بڑا بڑا بلونڈی ہے بھائی بلونڈ ہوتا ہے نا جی تو اس کے ساتھ یہ ہمیشہ حسد میں مبتلا رہتا ہے حالانکہ اس کا پارٹنر ہے کہ وہ اتنا سمارٹ کیوں ہے چلاک کیوں ہے ہمیشہ ٹائم پہ پہلے پہنچا ہوتا ہے یہ ڈکیت ہوتا ہے مرڈر آرسن اور رابری میں ریکوائرڈ ہوتا ہے ہر دوسری سٹیٹ میں اس کی تصویر چسپا ہے بہت پہنچا ہوا ڈکیت اس کو فانسی کی سزا ہوتی ہے ہر ریاست میں اور اس کا ساتھی پہلے سے پہنچا ہوتا ہے دور ایک جگہ پر اس دور میں یہ قانون کا حصہ نہیں ہوتا تھا تو ہینگ بائی دا نیک تل ڈیتھ تل ڈیتھ نہیں ہوتا تھا تو بھی ہینگ بائی دا نیک اس کے بعد پھر اس میں اضافہ کیا گیا تل ڈیتھ کا تو یہ دور سے نشانہ لے کے بیٹھا ہوتا تھا روپ کا جو ہی بھانسی لگتی یہ روپ کو اڑا دیتا تھا پھر ہمیں سمری بتا دیں تھا کہ ہمیں سٹوری پتا چاہتا ہے بڑی سمپل سی سٹوری ہے کہ یہ ایک وکڑ کیریکٹر ہے بے رحم سفاق گھٹیا لیکن ہے باؤنٹی ہنٹر اب باؤنٹی ہنٹر کون ہوتے تھے کہ جو ڈکیتوں کو مجرموں کو جو پکڑے نہیں جا رہے ہوتے تو یہ آؤٹسورسٹ کیریکٹرز ہوتے تھے کہ بھی ہمارے بس کا روگ نہیں تو اس دور کا بلیک وارٹر یہ تھے یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا لیکن چونکہ گھٹ ہے اس لیے سب اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک باؤنٹی ہنٹر ہے یہ مجرموں کو پکڑ کے ان کا معافضہ لیتا ہے یہ مجرم کے ساتھ ملا ہوا تھا صرف کلنٹ اسپورڈ ہونے کی وجہ سے یہ گھٹ ہو گیا اب ایڈوینچر جو ہوئی اس میں مین کریکٹر یہ تھا کیونکہ وکٹوریس تھا آخری فتح اس کی تھی ایک خزانہ ہوتا ہے جو کسی قبر میں دفن ہے اور ایک شخص جس نے کاروان لوٹ کے وہ سرکاری خزانہ چرہا کے چھپایا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے بل کارسن اب بل کارسن پکڑا جاتا ہے اور اس نے ابھی بتایا کسی کو نہیں ہوتا ہے صرف ان تینوں کو پتا ہوتا ہے کہ بل کارسن پکڑا تو گیا ہے لیکن اس کو خزانے کا راز پتا ہے کہ خزانہ کس قبر میں دفن ہے سیمیٹری بھی کونسی ہے اور قبر کا نمبر کے وہاں نمبرز ہوتے ہیں کونسا نمبر تو ان کی مٹ بھیڑ ہوتی ہے اسی کافلے کے ساتھ جس میں بل کارسن ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے حملہ ہوتا ہے تو بل کارسن شدید زخمی ہو جاتا ہے اس میں تو کو اس سے پوچھنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ مجھے تو بتاؤ نا دیکھو تم میرے بھائی ہو دیکھو کچھ نہیں ہوتا میں ہوتے بہت ترلے کی تھے بہت نامرازی تھی اس نے بڑے ترلے کیے اس نے اتنا بتایا کہ قبرستان کونسا ہے اور اس کا قیدی تھا ایک بندہ چوکو کا وہ گوڈ اس کو ساتھ قیدی کے طور پر لے کے جا رہا تھا تو وہ پانی تلاش کرتے 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 رینگتا رینگتا تقریباً مر چکا تھا سہرا کا سفر بغیر پانی کے ہونٹ پھٹے ہوئے کمال ہے اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں گیٹ اپ آرٹس کا کمال تھا لیکن کمال تھا تو بل کارسن مر رہا ہوتا ہے اس کو پانی دینا ہوتا ہے تلکو پانی لینے جاتا ہے تو یہ رینگتا رینگتا اس کے قریب پہنچ جاتا ہے اس کی ڈیتھ آلموسٹ واقع ہو چکی ہے لیکن اس کا کان اس کے موں کے ساتھ لگا ہوتا ہے تلکو کو پتا چل جاتا ہے کہ بل کارسن مر گیا ہے اور مرنے سے پہلے وہ اس قبر کا راز اس قبر کا نمبر نام اس کو بتا چکا ہے اب اس کی حفاظت کرنا ٹوکو کے لیے انتہائی ضروری تھا اس کو پھر یہ بچاتا ہے اور دونوں الٹی میٹلی جب قبر کے پاس پہنچتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ قبر کدھر ہے کہتا ہے میں تمہیں قبر کا نام بتا دوں تو تم مجھے جینے دوگے پاگلو کیا پہلے میرے ساتھ تیہ کرو ابھی یہ بیٹھ کے تیہ کر رہے ہوتا ہے کہ ایک تیسرا آنٹ ٹپکتا ہے یہ میں تسمجھے میں فیلم مجھے آئی نہیں میں تھی مانت چنیورٹ واپس جاؤ سا چنانچہ اس قبرستان میں مقابلہ کرنا ہوتا ہے انہوں نے کہ اپنی اپنی شاٹ کھیلو جیسے ڈول نہیں ہوتا تو گڑ جو ہے وہ بہت فرسکی ہوتا ہے بہت تیز ہوتا ہے یہ بھی بہت بھیانک ہوتا ہے لیکن کلینٹ ایس وڈ چونکہ ہیرو تھا اس نے مار دیا اس کو میرا موگیا کم جی چار گھنٹے تو میں چیسٹر جو پاک بیٹھا پنچ منٹے میں فوت ہو گیا اور میری ہر شاہ اپل کی ایمان میں اس کا سب سے مزیدار سیکونس یہ ہے کہ اس منحوس نے اس نے گئے وقتوں میں ایک بدماش کے ساتھ لڑائی کے دوران اس کا بازو کاٹ دیا تھا اب وہ کہتا ہے میں تمہاری تلاش میں ایک سال ہو گیا مارا مارا پھر رہا تھا تو اسے پتہ چلتا ہے کہ افلان ہمام پہ یہ نہارا ہے تو یہ ٹب میں بہت زیادہ ایک فوم کا پہاڑ بنا کے بیٹھا ہوتا ہے موج کر رہا تھا تو وہ آ جاتا ہے کہتا ہے مجھے پہچان ہے تم نے میں وہ شخص ہوں جس کا یہ بازو تم نے کٹا تھا اور جب جب مجھے یہ کٹا ہوا بازو نظر آتا تھا مجھے تیرہ چہرہ یاد آتا تھا اور میں اپنے وعدے کو رینیو کرتا تھا کہ میں نے ایک دن تجھے ضرور قتل کرنا اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اس دوران دیکھتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے اس نے اس فوم کے نیچے بھی گن تانی ہوتی ہے تو اسے مارتا ہے ڈس 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 تو بڑا دلچسپ فکر ہے پانی کے اندر فوم کیوں رکھا ہوا تھا پانی کے اندر فوم کیوں رکھا ہوا تھا پانی کے اندر فوم بن جاتا ہے جھاگ نہیں ہے فوم میں سوچتا ہوں کہ پانی تو سارا فوم چوس گیا ہوگا یہ گدے والا فوم نہیں تھا بچارہ اتنا وہ آیا ساری زندگی کا ہارا ہوا سٹل اور اس کی قسمت میں نہیں تھا اس لیے کہ وہ بہت سمارٹ وکڑ تھا وکڑ اس کو صرف یہ ٹک رہا تھا بائی دوے تم نے یہ گٹ اپ کیوں بات کلنٹ اسپورٹ تو ایک ہنسم آدمی تھا مجھے نہیں پتا جی یہ نوید رفاہ صاحب نے تیار کیا ہے مجھے تو جو ہم نے انام کا اعلان کیا تھا کھولا ہوں دے کھولا ہوں نوید بہت مانا گٹ اپ کیتا ہے میرا وہ کابل چھنا امریکی ہیں دے کپڑے پاک ہیں افغانی ہیں جو پھر رہنے اچھا اس نے ایک ہماکت اور کر رکھی تھی فلم میں میں نے اگلی نے اچھا ساری گلہ یہ نہیں آنے پہ انہیں یہ ڈریکٹر دیکھا رہے تھی سسٹر سی ہر دو میں اگلی نے یہ کیا اگلی نے وہ کیا پچھلی گریب میں پوچھتا ہی کوئی نہیں بچنا نہیں چاہیتا سر آپ اس کی ہماکت بتا رہے تھے اس کی ہماکت یہ تھی کہ لیمنیڈ کا ڈبا اس کے اندر تیزاب تھا جو لکڑی کے ڈبے پہ یا کفل پہ ڈال کر اس کو توڑا جاتا تھا جس کے اندر اشرفیاں تھی تو اسے نہیں پتا تھا اس کو گرمی شدید گرمی تھی اس کا کیال تھا لیمنیڈ پڑی ہے اس نے ہلا کے دیکھی اس میں تھی تو پی گیا اعذاب پی گیا اور پھر بچ گیا پھر اس کے باب اچھا میں ایک گل پوچھنا چاننا جناب یہ ڈریکٹر واقعی ادھا رشتے دار سی کیوں یہ اعذاب پی کے لیے انیدہ بچا بچ گیا سر احسد تو موں میں لگتے ساتھ وہ اتنا پنجنٹ نہیں ہوگا دلیوٹڈ ہوگا ایک بات دوسرا اس نے کون سا کچھ گھٹا گھٹ کر پورا اس نے موں میں ڈالا ہوگا اور اس نے باقی سوالو نہیں کیا ہوگا اس کا موں سوچ گیا ہوگا باقی فلم میں تھرو آؤٹ اس کا موں عجیب سا ہو دائی بینے سے بھی لے بیٹھے پس یہ کہ I went to kill you اگو کہ بانکے منگ دا ہی رہے تو جڑی میرے ہیرون سی ہوتا بھی ذرا تھوڑا ہی ہیرون 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 کون سی ہیرون اینسی نہیں براوثل ہاؤس پہ آپ نے حملہ کیا تھا اور وہ بھی نہیں دن لبیاں تو مہرک ہوگے جنگ ہو رہی تھی نا اس کے برے گولہ آن گرہ آج میرے سامنے میرے ارمان پاڑ کے چھتنو جاؤ آجیے فلم کی اینڈنگ کیا ہوئی اینڈنگ یہ تھی کہ گولڈ اس کو دے دیا اور آدھا خود لے کے چلا گیا یہ تو اتنا وکٹ تھا اس نے ایسے چھوڑ دیا ایسے ہی نہیں چھوڑا اس کو ایک طرح سے ایکسی کیوٹ کیا پہلے اس کو گولڈ دے دیتا ہے کہ تم بڑے لالچی ہو یہ لو پکڑو آدھا گولڈ تمہارا لیکن اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جو اس نے پہلے اگلی سے کور کھدوائی اور پھر اس کو لٹکاتا ہے اس کی ٹانگیں اس کے اوپر ٹکاتا ہے کراس کے اوپر اور چلا جاتا ہے وہ گالیاں دیتا ہے اس کو بلانڈی بلانڈی آئیل کھل یو یو برنڈ ان ہیل تو پھر دور سے جا کے نشانہ لگاتا ہے اور جیسے وہ پہلے کیا کرتا تھا اس کی رسی توڑ دیتا ہے موڑ با چکے ہیں جی میں گولو ہی مار دے نہیں یہ دے بھلا ٹیم جانے کیوں لگیا دیریکٹرنو انگلیش نہیں سی ہوں تھی ہاں اس کو انگلیش نہیں آتی تھی دیکھیں نا دے ریکٹرنو انگلیش نہیں آتی تھی کلینٹ کو سپینش نہیں آتی تھی تو یہ ٹوکو جو ہے یہ انٹرپریٹر تھا ایک آمو ٹوکو کر دے رہے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہے دریکٹرنو تار جی یہ گھٹدے کو لوگو تہ سنو میوزک آآ 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 جیادہ چھا نکالتا ہوں یہ میرا اینیو مور اکونے ہیں آآ 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 باتین از رات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویک اجازت دیجئے اللہ حافظ